پاکستان کا تیسرا بڑا شہر فیصلہ باب ویسے تو فیصلہ باب بہت ساری چیزوں میں یہ مشہور ہے جیسے کہ اس کا عزاز حاصل ہے کہ یہ پاکستان کا منچسٹر ہے کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکسٹائل یورس فیصلہ باب نہیں ہے اس کے علاوہ لاہور کے بعد سب سے زیادہ کھانے فیصلہ باب کی مشہور ہیں مگر آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیصلہ باب کے تعمیر ایک تاریخی عمرت فیصلہ باب تک گھنٹہ گھر جو کہ اس شہر کی ایک منفل پہچان ہے گھنٹہ گھر فیصلہ باب کی تعمیر کا آغاز چودہ مومبر انیس سو تیم میں ہوا جس کا آغاز پنجاب کے گورنن سے چانس رواز نے کیا اس کا نام اس وقت کلوک ٹاور رکھا گیا تھا جو کہ بعد میں لوکل زبان میں گھنٹہ گھر ہو گیا گھنٹہ گھر کو یہ عزاز حاصل ہے کہ یہ آج تک اپنی اصلی حالت میں بحال ہے آج یہ گھنٹہ گھر شہر کا مرکز بن چکا ہے اور چاہے کوئی سیاسی ریڈل ہو کوئی جلوس یا ملاد یہ گھنٹہ گھر اس کا گزر کا حضاز بھی ہوتا ہے گھنٹہ گھر آٹھ بزاروں کا مرکز ہے اور ان آٹھ بزاروں میں کچھری بزار چنیور بزار امین پور بزار بھوانہ بزار جھنگ بزار مینکو میری بزار کارخانہ بزار اور ریو بزار شامل ہیں گھنٹہ گھر کی تعمیر بلکہ وکٹوریا کی یاد میں کی گئی تھی اور اس کی تعمیر سے پہلے یہاں پہ ایک گہرہ کونہ تھا جس کو چکنی مٹی سے بھیننے کے بعد اس کے اوپر گھنٹہ گھر تعمیر کر دیا گیا اس کی تعمیر دو سال کے عرصے میں ہوئی اور پندرہ دسمبر انیس سو پانچ میں اس کی تعمیر مکمل ہو گئی اس کی تعمیر ایک خاص قسم کے لال پتھے سے ہوئی جو کہ فانگلہ ہلز کی پہاڑی سے لائے گیا گھنٹہ گھر چار منزلہ اونچا ہے اور اس کے اندر بلائی منزل پر جارنے کے لیے سنیاں بنائی گئیں ہیں کروک ٹاور کی اونچائی سو فٹ ہے اور اس میں جو نصب کھڑی ہے وہ ممبئی سے لائے گئی تھی سن دو ہزار دس میں لوکن دوامیہ نے اس کے چاروں طرف جنگڑا لگا دیا تاکہ یہ مدید محفوظ رہ سکے اس تاریخی گھنٹہ گھر کو دیکھنے کے لیے پورے پاکستان سے لوگ یہاں چاہتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی اس ویڈیو پر اپنا فیڈ ٹیک ہمیں کمیل بات کو ضرور شیئر کیجئے